سب خیرت سے ہوں گے اور میرے ساتھ جمہو کشمیر اور خاص طور پر کشمیر کے ناموار صحافی موجود ہے میرے بائی شاہد سنم اجاز صاحب اور پیر زیادہ شاکیر آج آپ سے روبرو ہونے کا یہی آمارہ کیاں پر آج موقع ہے کہ کشمیر اور جمہو کشمیر میں کل ملا کر جو کرونا وائرس کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو لے کر آخر کار کیا تیاریہ ہے حالانکہ ہم گورنمنٹ کی کہاں کہاں کو تیار رہی ہیں کیا کیا دوپول رہا ابھی جو فگرز ہے جو دو ہزار کے آس پاس ہر دن آتے ہیں پوزیٹو کیسز کے وہ کیوں آنا شروع کیے اس کے پیچھے کیا کیا ریزنز رہے ہیں ان پر ہم بعد میں جائیں گے لیکن پہلے جو ہمارا موضوع اور اہم آج جو ڈسکشن کا حصہ رہے گا اور جس پر میرے جو بائی شاہد بائی بات کریں گے شاکیر بات کریں گے سنم ایجا صاحب بات کریں گے کی آکیر تیاریہ کیا ہے سنم ایجا صاحب پہلے آپ سے جانا چاہوں گا سرکار کہہ رہی ہے کی کوویڈ ڈیڈکیٹڈ ہاسپٹلز ہم نے بنایا کل ملا کر تئیس جمہ کشمیر میں ہمارے پاس سترہ سو پانچ کے آس پاس بیڈس ہے کوویڈ پیشنٹس کے لیے ہمارے پاس آکسیجن جو پلانٹس ہے خاصتہ پر نورت کشمیر جس میں کپوڑا اور ایج ڈی ایج سو پور میں حالی میں شروع کیا گیا ہمارے پاس جو سٹی بیس ہاسپٹلز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں جو تیرہ ہزار لیٹرز پر منٹ کی کیپسٹی ہے جو ہے آکسیجن بنانے کی ہمارے پاس جو باقی مینیفیکشنگ انڈسٹریز ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھی سنکھیا جو ہے آکسیجن جنریٹ کرنے کی ہے کیونکہ کل ملا کر جو ابھی دلی مہارسٹرہ یو پی الگ الگ شہروں میں جو سچویشن ہم دیکھ پا رہے ہیں وہ یا تو آکسیجن کو لے کر ہے یا تو آئی سی ایو کو لے کر ہے یا تو پیٹس کو لے کر ہے یا تو میڈیسنز کو لے کر ہے تو کیا کہیں گے ہم کہاں ہیں جمہو کشمیر کی کیا تیاریہ ہے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن تیاریہ کیا ہے دیکھیں ارفان بھئی آپ نے تیاریوں کی بات کی تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا اگر آپ تک میرا آڈیو آ رہا ہے کلیر آ رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور جو ویورس ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو انتظامیاں کے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ تیاریاں ہماری سرکار کو پچھلے ایک سال میں کرنی تھی جب کووڈ ہوا تھا اس کے بعد ہم نے فرس فیز نکالا تھا اس کے بعد ہمیں سیکنڈ فیز اب جب یہ سیٹویشن بھنی ہے تو اس کے لیے کشمیری میں وہ کہا ہوتا ہے کہ یورپیس کیا کریں شپ منظر جب ہوا کا تیز ریلہ آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے تن کے بہا کے وہ چلا لے جاتا ہے اس وقت وہی سیٹویشن جو ہے ہماری سرکاروں کی ہے ہماری سرکاروں نے کچھ کیا نہیں اب تک اب جو کرنا شروع کر چکے ہیں دیکھیں ہمیں آکسجن کی پریشانی ہے پورے ملک میں جو پریشانی ہوئی ہے وہ بہت بڑی پریشانی ہے ڈلی جیسے ہیلتھ انفرسٹرکچر کے ہوتے ہوئے وہاں شمشان گاٹھوں میں لاشیں جلانے کیلئے جگہ نہیں ہے قبرستانوں میں وقت نہیں مل رہا ہے تو ہمارا کیا جگاری سسٹم ہے یہاں پہ ہمارا ہیلتھ کا جو جگاری سسٹم ہے اس میں ہم کہاں ایگزسٹ کریں ہم ایگزسٹ ہی نہیں کریں کہیں پہ بھی اور اس وقت ہماری جو ایڈمسٹیشن ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ جس طرح بہت سے دوستوں نے ہمیں بتایا بہت سے لوگ بتا رہے ہیں کہ سرکاروں کے لیے ہم لوگ ہوتے ہیں راشنکار کا ایک آدمی لیکن ہم اپنی فیملیز کے لیے اپنے رشداروں کے لیے ہم ان کے سرپرست ہوتے ہیں ہماری زندہ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے سرکار کے راشنکار سے نام کٹ گیا دوسرا درج ہو جائے گا وہاں کوئی پریشن نہیں ہوتی ہے کیونکہ ساہر سرکار دنیا کیا سرکار کا میں یہاں پہ بتاؤں ہم نے تیاری نہ سرکار نے کی لیکن اس وقت ایک چیز ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا یہ ہمیں یہ جو تفان جو ہے یہ جو اس وقت سونامی ہے یہ تھوڑی سی لیٹ آگی یہ دلی میں آئی یوٹی میں آئی یہاں پہ باراسترہ میں آئی یا گجرات میں آئی یا دوسری سٹیٹ پہ آئی ہمیں ہاں آتے آتے تھوڑا سے اس کو ٹائم لگیا تو اس سے ہمارے بچنے کی بڑی کچھ امید پیدا ہوئی ہے اس میں ہماری سرکار نے کچھ رول ادا کیا جیسے انہوں نے دیکھا کہ کیا کیا وہاں پہ کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی اور اس وقت سب سے بڑی کوشش سرکار کی ہے کہ وہ آکسین جو پلانٹس ہیں ان کو نئے جو جنریشنگ پلانٹس ہیں آکسین کے ان کو لگا رہی ہے انسٹال کری ہے اور کمیشن بھی کری ہے یہ بھی ایک کریڈٹ جانا چاہیے پوڑا اور سوپور کا جو آکسین کا پلانٹس ہیں وہ لگ بگ دس دن کے اندر اندر ہی تیار ہوئے ہیں پلواما میں بھی آج شام تک کمیشن ہو جائے گا شپیا میں بھی ہو جائے گا لیکن اس کے بعد سوال یہ ہے آکسین جنریشن جو ہوگی یہ ہزار کیو بٹ میں تھی اللہ نہ کرے اگر ہمارے یہاں پانچ ہزار کیسز دن کے آتے ہیں اور انہیں آکسین دینا پڑے تو کیا یہ ہمارے ہوسٹل جو ہیں یہ ہمارے جو نئے آکسین پلانٹس جو ہیں یہ ان کو کیٹر کر پائیں گے اور پھر ہمارے ہاں وینٹلیٹرز پہ اگر پیشنٹ چلے جاتے ہیں تو ان پہ کیا یہ سوال ضرور ہے سرکار سے کہ کیا ہمارے ہاں جو وینٹلیٹرز پہ پیشنٹ چلے جائیں گے ان کے لیے سرکار دیکھتے ہیں کیا کوئی وینٹلیٹر بڑھایا ہے کیونکہ آکسین اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے ہمارے ان پیشنٹ کو وینٹلیٹر چاہیے میں آپ کو آج کی مثال دوں سریناگر کے جیلن ہستال میں ایک بائیس سال کا نوجوان کوویڈ کا پیشنٹ ہے اس کو واش روم جانا پڑتا ہے آکسین سلینڈر لے کے جانا پڑتا ہے اس کو اتنی آکسین کی ضرورت پڑتی ہے یہ حالت ہے اس کوویڈ میں آکسین کی تو یہ آکسین جو ہے یہ صرف آکسین کی نہیں ہمیں وینٹلیٹرز کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت سے اشتیسے ان اشیوز پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا ہماری انتظامیہ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے بہت کچھ کیا وکاس ڈیوالپینٹ وغیرہ لیکن جو ہمارا بنیادی زندہ رہنے کا انفرسٹرکچر ہے وہ اس پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے آج ہم وہی دیکھیں آپ کی زیادہ پر دوبارہ آوں گا کہ جو ہمارا زندہ رہنے کے لیے اہم انفرسٹرکچر ہے اس پر ابھی تک کام نہیں ہوا اور سوال پھر وہی کہ اگر پہلا ویو جب شروع ہوا تھا تب سے لے کر اب تک پریپیرنس کیا ہے ہم آکسیجن پلانٹ اب کیوں تیار کر رہے ہیں ہم آکسیجن کی دکت پر ابھی کیوں ویچار کر رہے ہیں شاید عمران یہ بتائیے سرکار کہہ رہی ہے کہ گیرہ سو اسے لے سترہ آزار پانچ سو تک کے بیٹس کل ملا کر جمہور کشمیر میں اس سمیں کوویڈ پیشنٹس کے لیے موجود ہے آپ کو لگتا ہے اگر situation اگلی ہوتی ہے ڈلی مہارشترہ میں جو ہو رہا ہے اللہ بچائے وہ نہ ہو لیکن اگر جو ابھی status ہے کوویڈ situation کا اس میں تھوڑا اور اگر تیزی آگئی تو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا جس طرح سرم جی بھی ابھی کیا رہے ہیں بلکل ارکان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہیڈ روم بھی ٹھیک کریں تھوڑا سا ہیڈ روم آپ کا کٹ رہا ہے اور اب بات کرتے رہے آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بولنے کا سنم اجاز صاحب بھی بول رہے تھے سینئر جرنس ہیں چونکہ حالات سے کافی واقع بھی ہیں اور نظر بھی رہتی ہے ان کی حالات پہ میں زیادہ تر آج کل شاہد بھائی اپنا ہیڈ روم ٹھیک کریں ہم کا چہرہ آدھا ہی آ رہا ہے پھر لوگ کہیں گے شاہد بھائی ہمیں کوئی election نہیں لڑنا ہے میرا کہنا یہ ہے دیکھیں عرفان صاحب یہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے جیسا سنم اجاز صاحب بول رہے تھے جس سرکار کی ترجیح کچھ اور ہو جس سرکار کی ترجیح یہ ہو کہ عوام کے ساتھ کیسے لڑا جائے عوام کے ساتھ کیسے ان کا بدلہ لیا جائے وہ سرکار یقیناً بھول جاتی ہے کہ شاید قوم کے حسطالوں میں اکسیجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس سرکار کا یہ منشور ہو کہ ویس بنگال میں election منتہ بینرزی جیتے یا نرندر مہودی یا امیسہ جیتے اس سرکار پہ سوال اٹھانا جائز بھی ہے واجب بھی ہے جس سرکار کے جورنلسٹ اور قومی میڈیا ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کے گزشتہ مارچ میں یہ کہے کہ انہوں نے کرونا وائرس پھیلائے ان جورنلسٹ کو اس وقت شاید ان پہ سوال اٹھانا جائز بھی ہے واجب بھی ہے کہ وہ ویس بنگال کے election میں کہا تھے ان پہ سوال اٹھانا جائز ہے کہ اس وقت جو سروں کی گنتیا جیسے سنمیجہ صاحب نے صحیح طریقے سے بولا میں قائد بھی کرتا ہوں ان کے الفاظ کی انہوں نے کہا کہ سرکار کے لیے ہم محض ایک مردم شماری کی حسیت سے ہمیں جنا جا رہا ہے اور چنا جا رہا ہے میرا محنی یہ ہے کہ سرکار کی ترجیحات یہاں پہ فیل ہو گئی ہے دیکھیں جس سرکار کو یہ پتا نہیں ہوگا باجبا کی سرکار کو کہ شاید کرونا وائرس سے بھی جاری ہی ہے اور election commissioner آپ کا notification نکال کے یہ کہے کہ آپ رہنیاں کریں آپ امید چاور موڈی کو خلے عام سرے عام وست منگال کی گلیوں میں اور میدانوں میں لوگوں کا ازدام جمع کرنے کی اجازت دیں تو election commissioner اختلاف اگر اس وقت شاید بھائی آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے آپ اس کو سیکھ کر رہی ہے آپ کی بات آگے لے جاتے ہیں شاکر جس طرح شاید بھی کہہ رہے ہیں سانم جی بھی کہہ رہے ہیں کہ تیاریوں میں کئی نکی سوالے نشان لگ چکا ہے اور اسی لیے سوال اوٹ بھی رہے ہیں لیکن کچھ جنوں سے جو تیزی دکھائی گئی تیزی سرے عام بھی ہے لیکن وہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا وہ کام تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ایسی 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 ایس سوپور اور کپارا میں جو اوکسین پلانٹ ہے وہ پورے انٹائر نوٹ کے شکریہ کیلئے کافی ہوگا اگر توڑا جی جی ارفان کوریشی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی وقت دیا کہ میں بھی اپنی بات رکھ پاؤں اور جو ہمارے ساتھ دوسرے سنمیجاز صاحب اور شاید عمران صاحب ان کا بھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے اس ایشو کو لے کر بات کی میں ان کی بات کے ساتھ اتفاق رکھتا ہوں لیکن دیکھئے یہ ہماری سرکار جو ہے جب پشلی بار کورونا وائرس کا آٹ بریک ہو گیا تھا پوری انڈیا کے ساتھ ساتھ جمعین کشمیر میں بھی ہو گیا تھا لیکن تب ان کے پاس کچھ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے یہ کہتے تھے یہ ایک نوول ڈیزیز ہے اس کے لیے تیاریاں نہیں تھی ہمیں نہیں پتا تھا ایسا ہونے والا ہے تو سج بھی یہی تھا کہ کسی کو پتا نہیں تھا کیونکہ ڈیزیز کا بہیوئیر تک بھی ایکسپرٹس کو سمجھنے ہی آتا تھا تو تب ان کے بچنے کا کوئی چانس تھا لیکن ایک سال ہوا ایک سال میں ڈی ڈی سی الیکشنز ہوئے ایک سال میں لینڈ لاز چینج کیے گئے ایک سال میں جو ہے اگر ہم مارچ کے شروعات کے ساتھ جب ہندوستان میں پھر سے سیکنڈ ویو جس کو بتایا جا رہا ہے وہ شروع ہی لیکن ہماری یہاں جمعین کشمیر کی سرکار ٹیلپ فیسٹیول کرنے میں مشغول تھی فیشن شوز کرنے میں مشغول تھی اور باقی فضول چیزوں میں اپنا وقت گزار رہی تھی جب تک حالات یہاں کے اتنے کشیدہ ہو چکے اگر میں مارچ فرسٹ کی بات کروں چھے سو کے آس پاس کچھ کیس آئے تھے پوزیٹیو لیکن آج اس کی تعداد آپ دیکھو دو ہزار سے کم کوئی دن گزرتا ہی نہیں ہے یعنی کہ پانچ سو چھے سو پرسنٹ کا انکریز ہو چکا ہے یہ سرکار سو ہی کہاں تھی کل تک یہ شو کر رہے تھے کل تک یہ ٹیلپ فیسٹیول کر رہے تھے کل تک یہ جو ہمارے ٹورسٹ آتے ہیں باہر سے جو مہمان ہیں ہمارے ان کو without testing ان کو جوم انٹشمی میں انٹری دی جاتی تھی دسپائیٹ میڈیا کی میڈیا کی کہیں ہاؤس سے بھی یہ کال یا ایکسپرٹس نے یہ کال دے دی کہ ان کی ٹیسٹنگ کی جائے ٹوریزم پہ روک لگایا جائے جو آپ بیڑ باڑ کر رہے ہو اس پہ روک لگائی جائے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ یہ کیا کر رہے تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا جو ہم سمجھ پائے they were just portraying normalcy in کشمی to the entire world اور وہ کس چیز کو casualty بناتے یہاں کے لوگوں کو casualty بنا کے normal support رہے کر رہے تھے یہ شرمناک بات ہے اس سرکار کے لیے جی سٹا کے رہے ہیں بلکہ میں آپ کے پاس پھر آوں گا سنم جی شاید اس کے بعد آ رہا ہوں آپ کے پاس آپ کی بات ادھری رہی تھی سنم جی آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے کوویڈ بیچ میں بہت حد تک کنٹرول ہوا تھا اس کے بعد جو یہاں حکومت نے کوشش کی کی جو ٹوریزم ہے اس کو تھوڑا پرموڈ کیا جائے فائنانچال جو کنسرن سٹیٹ کے تھے اسے پٹری پر لائیا جائے وہیں کہیں نہ کہیں چوک رہی کیونکہ جس طرح آپ نے بھی سٹوری کی تھی میں نے بھی شاہد بھائی نے بھی سٹوری کی تھی اور شاکر نے بھی اس کے بعد ایک بڑی سٹوری کی تھی خاص طور پر گارڈنز کو لے کر اور حالانکہ اس کے بعد میں نے دیکھا میں دوبارہ گارڈن گیا اور وہاں پر میں نے ایک کاؤنٹر کے بجائے آٹھ سے دس کاؤنٹر لگے ہوئے دیکھے یہ اس طرح کی سٹرٹیجی پہلے بھی ہو سکتی تھی تو تو آوائیڈ آپ کو آپ کو کراؤڈ اور کونٹاکٹ اور اندر گارڈنز سو دیکھے کی جو کرونا کی سچویشن ہے وہ زیادہ مزید خراب نہیں ہوتی بیچ میں شاہد ٹیسنگ بھی نہیں ہوا کرتا تھا جو ٹورس باہر سے آ رہے تھے تو آپ کو نہیں لگتا بیچ میں ٹیلا چھوڑ دیا تو اس وجہ سے اس سمیں ہم کہیں نہ کئی پریشانی میں مبتلا ہو گئے اب لوگ ڈاؤن بھی کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں ابھی شاکر بتائی رہے تھے شاکر جس طرح شاکر نے عرفان بتایا کہ کشمیر کو انڈرنیشنل لیول پہ بتانے کے لیے کہ everything is going normal اس میں آپ تک میری آواز آ رہی ہے جی جی ہم سن رہے ہیں آپ کو بتایا تو شاکر ابھی بتا رہے تھے کہ انڈرنیشنل لیول پہ بھی کشمیر کو جو دکھانے کے لیے کہا ہے normalcy ہے تو اس normalcy کو دکھانے کے لیے یہاں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں government کو کسی ضروری ہوتی ہے ایک یہ کہ بیڑ بار بہت رہے شڑکوں پہ رچ رہے transport کا traffic jam رہے اور یہ لگنا چاہیے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں مستی کریں ایش کریں کام کریں اور اس کی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا traffic jam سڑکو پہ قبضہ ہو پٹھری والے کا تاکہ جیم ہو جائے تو جب جیم ہوگا اس کا ویڈیو آئے گا اور بتایا جائے گا شام کو کچھ اخبار جو ہیں international level کے ان کے کو بھی وہ خبریں یا ہمارے جو کچھ دیش hit کے پترکار ہیں بڑے ورشت پترکار یا برشت پترکار وہ شام کو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے بتائیں کہ کشمیر میں normalcy ہے دو گھنٹے jam رہا یہ رہا لیکن اس jam کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے یا سامنے سڑک کاٹی گئی ہوتی ہے یا وہاں پٹھری والوں کو لیے اب لاکے بٹھایا ہوتا ہے سڑک پہ تو اسی طرح کشمیر کی normalcy دکھانے کے لیے سینہگر کا tulip garden کیا گیا ایک international pressure تھا جہاں بات چیئے تھے پاکستان کے درمیان ہو رہی تھی وہ ایک international pressure بھی تھا آپ تو سنم جی اور شاکر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو normalcy کا compulsion تھا سرکار کے سامنے establishment کے سامنے وہ کئی نہ کئی لوگوں کو victim بنا کر چلا گیا جو ایک compulsion بنا تھا normalcy کا normalcy کی وجہ سے کشمیر میں کرونا کی جو situation وہ neglect ہوئی normalcy دکھانے کی وجہ سے normalcy دکھانے کی وجہ سے normalcy نہیں کی وجہ سے آپ دیکھیں یہاں پہ لوگوں کو اس سے victim بنایا گیا یہاں پہ ان حالات میں جب covid تھا جب لوگوں کو بتایا جاتا تھا کہ گاڑیوں میں دور دور بیٹھیں لیکن اس دوران بھی جہاں ایک طرف سے یہ بتایا جاتا تھا کہ دو space بنائیں families کے ساتھ باہر نکلیں تو gap بنائے رکھیں اس دوران بھی یہاں میلے کیے گئے یہاں محفلے سجائیں گئی اور یہاں بہت کچھ کیا گیا تو اس میں یہ سب کچھ ہونا تھا یہ مجبوری سرکار کی نہیں تھی بلکہ سرکار کو ایک چیز کرنا تھا تو اس میں اگر یہ usually ہوتا ہے دیشو میں بڑے بڑے معاملات میں بڑے بڑے معاملات حل طلب کرنے کے لیے ایسے چھوڑے چھوڑے معاملات ان کے لیے ہو جاتے ہیں یہ ان کو وہ لوگ کہتے ہیں چھوٹے معاملاتیں تو ایک چھوٹے سے معاملات یہاں کیے لیکن یہ چھوٹی سی سٹیٹ تھی چھوٹی سی آبادی کے لوگ اور یہاں ابھی چھوٹے ہی تعداد میں یہ سامنے ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ابھی لوگ پوزیٹو رہے ہیں لیکن جس طرح سے جو سٹویشن ہے اس سارے سے نکل کے آئی ہے جو وہ بلاسٹنگ اسے ہم کہہ سکتے کہ بلاسٹ ابھی نہیں ہوا ہے کشمیر میں ابھی میں بلکل دوارہ بتانا چاہوں گا کہ ڈرنے والی بات نہیں ہے ڈرانے والی بات نہیں ہے بلکہ ہوشیہ رہنے کی والی بات ہے ابھی بہت کچھ ہمیں دیکھنا پڑ سکتا ہے اگر اوپر والے کا ہم پہ رحم نہیں ہوا انہوں نے کچھ اپنا کرم نہیں کیا تو ہمیں اس کووڈ کے حوالے سے کچھ الٹا سیدھا بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے آپ اپنی بات مکمل کریں اور ساتھی میں یہ بھی بتائیں کہ جمہو کشمیر کو لے کر تیاریہ آپ کو کہا لگ رہی ہے کتنی ہے کتنی ابھی اور کرنی باقی ہے کیونکہ آپ پہلے بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن اف انڈیا کی آپ بندال میں الیکشن ہو رہے تھے اس کی بات کر رہے تھے وہ بھی ایک امپورٹن پوائنٹ آپ نے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کیا کیونکہ جس طرح کئی میلے ہوئے الیکشن کیمپیننگ ہوئی جو کنٹری ہے الگ الگ سٹیٹس میں جو ہے سچویشن چاہے مہاراشترا ہو یوپی ہو دلی ہو وہاں پر خراب ہوئی تو اسی کا کہنے کہیں اثر جو ہے نورت انڈیا کے باقی سٹیٹس پر بھی پڑ سکتا ہے جس میں جمہو کشمیر بھی ہے تو شاہد آپ مکمل کریں اپنی بات جی شاہد جی ارفان صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے بالکل آ رہی ہے آپ جمہو کشمیر میں حالی میں کیا تیاریہ ہے اور کتنی اور باقی آپ کو کیا لگتا ہے کیا تذیہ ہے وہ بتائیے دیکھیں ارفان قریشی صاحب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس انداز سے سرکار کو گیر ہیں جس انداز سے آپ نے کرونا بھم کا وہ ریپورٹ دیا تھا میں نے دیکھا تھا آپ نے ٹولپ گارڈنز سے وہ یہ لیکن دیکھیں اس وقت ذمہ داریوں کی بات ہے ارفان قریشی صاحب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی جس طرح سے سنم اجاز بھائی نے کہا کہ سرکار بے ہیسی کا شکار ہے آپ کے ڈیپٹی گورنر جو ہیں منوی سنہ جی وہ اگر چند دنوں تک دلی کے آدیش کو تھوڑا سا بھول جائے اور عمر ابداللہ اور محبوبہ مفتی اور باقی لیڈروں کو چھوڑ کے وہ عوام پہ دیان دیں کہ اس وقت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی میں نے سنم اجاز جی سے سنا کہ رام دیو سر جو میڈیسنز ہیں ان کو سپلے کیا جاتا ہے دلی نہیں دلی سپلے نہیں کیا جاتا تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کروں گا اس خبر کو میں فالو اپ کر رہا ہوں میرے پاس جو خبر آ رہی ہے دلی میں رم دیو سر اور آکسین کنسنٹریٹرز کی کمی ہو گئی ہے اور بہت ہی سٹیٹس میں بھی ہے صرف دلی میں ہی نہیں ہے بہت ہی کیونکہ وہاں پہ توفان ہے وہاں پہ یہ اس وقت ایک بہران ہے تو اس میں وہاں سے اس میں جی جی تو وہ مکمل گری میں اس کو کروں سنم اجازی آپ شاید بھارت کے سرحد پر رہتے ہیں اور اس سرحد پر رہتے ہیں جہاں پہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے جیسے کہا کہ صورتحال بد سے بدترین ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں ہماری نسل کا قتل ہو جائے گا ایسے کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ہم نبائیں جرنلسٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کو اویر کریں ہاں در ضروری ہے عوام میں پیدا کرنا اس وقت کہ نہیں جی یہ جو وائرس ہے جس طرح سے اس کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کہ یہ انڈین وائرس ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ چائنیز وائرس ہے کہ انڈین وائرس ہے لیکن دوسرے موٹنٹ جو آیا ہے وہ بہت ہی بیانک ہے اور بہت ہی جو خاص طور پر جو ابھی ڈیلی اور مہارشترا میں سیچویشن ہے موٹنٹ جو اب میں نے حالی میں دوکٹر سے بھی بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی بیانک ہے جی ایفان میں دو چیزیں تھوڑا سا پہلے کلیئر کرنا چاہوں گا ایک جو ابھی جو میں نے کہا رام دیو سر کی بات انکمیٹ رہی کیونکہ اگلی فیز میں یہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے گی یہ بڑی بڑی ہمیں اس پر بہت سوچنا پڑے گا ڈیلی میں یہ رام دیو سر اور آکشین کنسٹریٹرز کی بہت کمی ہوگی ہے اور اب کچھ لوگ ہیں دیکھیں ہماری سوسائیٹی میں ہر جگہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ لوگ یہاں سے یہ انجیکشن جو سرکاری ہستال میں ہوتا ہے اور وہاں سے چار ہزار کے آسپاس کی قیمت ہے اس سے وہاں سے لے کے یہ دلی لے جاتا ہے اور وہاں پچاس ہزار چاریس ہزار میں بیٹا جاتا ہے تو مائلنس ہے وہ بلیک مارکٹنگ ان کی ہو رہی ہے وہ ایک سیریس کنز نے اس پہ کشمیر پہ بھی کچھ لوگوں نے ٹیک اپ کیا تھا یہ مائٹر جی اور دوسرا آکشن کنسیٹر جو کشمیر کے مارکٹس میں تھے اب دلی کے مارکٹ میں وہ نہیں مل رہے تو یہاں سے بھی لوگ ان کو خرید خرید کے دلی میں ہمارے جس طرح دوست تھے ان کی فیملی میمبر کا کہیں دلی میں کوئی کیس ہو جاتا تو وہاں آکشن کنسیٹر نہیں ملتا تو یہاں سے بیجے جاتے ہیں تو اگلے دنوں میں اگر یہاں پہ آکشن کنسیٹر پڑی تو ہمارے پاس نہیں ہوگئے ایک وہ چیز اور دوسری جس طرح کی ابھی اس میوٹینٹ کی جو بات کی میں ابھی دکٹر جو سلیم صاحب ہیں یا پروفیسر سک ان سے کچھ دیر پہلے میں جب سٹوری کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ جو پچھلے سال کا وائرس تھا وہ بہت شریف تھا اچھے خاندان کا تھا اور اس سال کا جو وائرس ہے بلکل بتانا چاہوں گا اس سال کا جو وائرس ہے انہوں نے بتایا کہ بچوں تک کوئی اٹائک کر رہا ہے پندرہ سے بیس سال کے نوجوانوں کو اٹائک کر رہا ہے اور جوانوں کے ساتھ بزرگوں کو ہر کسی کو اٹائک کر شاکر آپ نے جب مجھ سے ملے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جو میوٹینٹ ہے وہ بہت بیانک ہے اور ساتھ ساتھ ایج گروپ نہیں ہے اس وائرس کا خاص طور پر جن میں کوئی مطلب illness نہیں ہے کوئی جو کہہ سکتے ہیں کوئی بلڈ پیش نہیں جس میں بھی یہ پایا جاتا ہے تو تھوڑا سا بتائیے جب میری بات انفلنزا ایکسپرٹ سے انترویو کے دوران ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلا وائرس تھا جو آج کا ہے یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ پیشلے سال کا وائرس جو کوئی انفیکٹ ہوتا تھا اس کا بیویر الگ ہوتا اس کا یہ ماننا ہے کہ اب ٹائم لگے گا کیونکہ پیشلے سال کا وائرس تھا اس کو سمجھ نے میں ٹائم لگا یہ کیسے بیہیو کرتا ہے اور اس کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جا سکتا ہے اس لگوں کو یہ ماننا تھا کہ لوگوں کو احتیاد برتنے کی ضرور تھے لیکن جہاں administration ہی کچھ ایسی ہو اگر لوگ احتیاد برتنہ بھی چاہے لیکن ٹویٹر سوشل میڈیا فیس بک پہ ان چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ آپ آجاؤ اور یہاں انفیکٹ ہو کے گھر چلے جاؤ اور ٹرانس مشنیز کا بڑھا تو پھر ہم دیکھیں کہ کیسے آگے کالا حمل چلے گا پہلے جب آپ نے بات میرے ساتھ کی آپ نے کہا تھا کہ جو اوکسیجن پلانٹ جو سڈیش سوپور سڈیش پارہ میں لگایا آپ نے شاید سٹوری دیکھی بھی میری وہاں کی جو حالت بیانک حاضر تھی جب اس کی inauguration ہو رہی تھی what was the need for having a formal inauguration at the time when there is a surge in cases of COVID-19 کیا ضرور تھی کیا اگر اس کو inaugurate نہیں کیا جاتا اگر وہ ریبن نہیں کٹا جاتا کیا وہ اوکسیجن پلانٹ ٹھیک 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 صورتحال دیکھو کر رہے اور یہی چھوٹی چھوٹی چیز جب ملتی ہے تو ایک بیانک سی آگ لگ جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ ایک ہی بار کچھ آگ جائے یہ چھوٹی چیز چیز آگے شاید 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 اگر شاید 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 کیا ان سم قیسز ان سم ستن آگ شبیل کیا کو ڈی 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 کچھ دیکھیں جیتا ہے 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 سیدارے پیدا ہے کیونکتا ہے chercher orbit punching me bourbon so w i'm v crus șakir we all are concerns about our people so equal government of the time should be but as earlier told you that as far as this government is concerned this has taken it actually post march previous year وہاں جادہای شخص ہوگی. اسی وجہی ملاقا ہے. پیارا ہدا پیارا ہی سلام. یہاں اپنے کے بارے کھرام گزرات، تمیل دریقا ہے ، یہاں کھرلا ، یہ مقام 9 کچھ میندیسی طور پر طور میں. جیسے ہیں ، یہاں رہے کی ضروراتی کو سبب کی خاطر�اتنیتی ہے. ممتسیم پر طور پر ناملےum، ہمارے پر طور پر قدرتے ہیں۔ ہمارے پر ڈیوجہ ایدیساقی ہے۔ کاری دیارت وقتا ہے قة دیں ہیارے میں شادن وارش Ồوڑی شادنے ازیاج الاقول وارش أشکال اگر minister ہمارٹوں مجھے این الفاظ اندات کاسی تیروی اندازم ترمکا ہے رئی نمZ کنم مزان کیا چیزیں کیا جیتا رہتی جزئی کرنا جیتا رہا کہا جو جزئی پر کنم مزانی بالکار مثال لیست بات پر کنمدفل کرنا للقصور وقت امجاز شرکری ٹکھئی ہے امجاز شرکری جنگ کنم اور پر جنگ کنم تمت باییان پر جنگ کنم جنگ کنم یکو آپ رہماری کریں یکی نگو آپ جنگ کنم It was a serious mistake at the part of the government and administration when they were organizing Tulip Festival. I was shocked to see in Tulip Garden when I was there to cover that event that Lieutenant Governor Manoj Sena and other secretaries were present on the occasion. And even I left and went to the main gate and heard that the huge crowd is gathered here and you can see the live Corona bomb and it can turn into a hot spot. Later on administrations among to action and managed to establish few more contours for the visitors. Don't you think there were serious lapses? I have told you before that as Sanam Ejjad has nailed it well, they have said that it has made a deal. It has made a deal and it has been done. The deal of Delhi, which you want to show Kashmir to Kashmir, is a new normal. I don't understand that because of this government because of this disease, you need mind, you need technology, you need a right thought. But Jammu Kashmir also like Delhi. If you have precautions I would say that health system has really come to the knees and it has really crumbled. So Sanam Ejjad you will be more and if you will do a lot of you, in your dorms, in your dorms, in your dorms, in your care-in sector, I think that you can't deliver even now, then how can you fight with How can you fight with coronavirus? If you don't do a lot of delivery, then how can you fight with coronavirus? جا سکتا ہے اور آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگر اللہ نہ کرے سیچویشن بزید خراب ہو تو ہم نپٹ پائیں دیکھیں ارفان میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے پاس جگاڑی انفرسکٹر ہے ہلپ کا ہمارے پاس دلی کا میدانتہ نہیں ہے ہمارے پاس گڑگاؤں کے بڑے ہستال نہیں ہے ہمارے پاس جگاڑی ہستال ہیں اور یہ کریڈٹ ہمارے ڈاکٹرز کو جانا چاہیے جو اس جگاڑی ہستال سے ہمارے ہاں خدمت کرتے ہیں ہمارے پاس شرط کو بچاتے ہیں جگاڑی ہستال ہیں یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے ہم کہیں ہمارے پاس بڑا کوئی ہے تو اس جگاڑی انفرسکٹر میں ہمیں امید صرف ایک اللہ شرط کی ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنے جو ڈاکٹرز ہیں جو بہت ہی قابل ترین ہیں اگر ان کو دنیا کا بیسٹ انفرسکٹر دیا جائے تو یقین مانی کہ ہمارے ڈاکٹر اس وائرس کو انہوں نے کب کا بھگا دیا ہوتا لیکن ہمارے پاس انفرسکٹر لیکن پھر بھی اس سے بھی وہ منیج کرتے ہیں اور دوسری بات جس طرح بھی بتا رہے تھے کل جو اناؤگریشن کی بات ان میں کی میں ایک چیز دو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہیں ایک سمجھ جو کل اناؤگریشن ہوئے یا ہو رہے ہیں تو اسے عوام کو کہیں کہیں بوسٹ مل رہا ہے کہیں نہیں کہیں ہمارے علاقے میں اوکسجن پلانٹ لگے ہم بچ جائیں گے یہ بہت اچھی چیز ہے ان چیزوں کا اناؤگریشن ہونا چاہیے تھوڑی سی پبلشٹی ملنی چاہیے تاکہ لوگوں میں ہمت بڑھتی ہے کیونکہ یہ کوویڈ کا وائرس جو ہے یہ ہمت گھٹا دیتا ہے اور دوسری بات کل کے دن پہ مجھے افسوس ہے یہاں کی پولٹیکل پارٹیز پہ مجھے کانگریش پہ سب سے بڑا افسوس ہے 73rd amendment کو لے کے کل وہ انہوں نے اپنے جلد سے رکھے تھے ہر جگہ پہ سری ناغر میں تھا ساؤت میں تھے کل وہاں پہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو بلائے تھا مان لیا انہوں نے وہاں پہ فیزیکل ڈسٹنسنگ رکھی تھی لیکن گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے ان کے کارکنوں کو آج کہتے ہیں کہ گھری روجو گھر میں بیٹھے لیکن انہوں نے بلائے سلام جی سلام جی آپ شاہد کے پاس کیونکہ we are running out of time شاہد آپ بتائیے کی تیاریاں ہمارے پاس جو ہے کیا کافی ہے اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے تو کیا کچھ کرنا چاہیے کن چیزوں کی اور خاص طور پر دیان دینا چاہیے فیلال خاص طور پر جو دور دراز علاقے ہیں سٹی میں تو چلو اسپتال بہت ہے ہیلت انفرسٹرکچر ہے کہہ رہے ہیں کہ تیرہ ہزار کے آس پاس آکسیجن پر میرٹ لیٹر کی پیسٹی بھی ہے انڈرسٹرل پلانٹز بھی ہے لیکن آپ بتائیے کی کیا تیاریاں بھی باقی ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں گراؤن میں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی جی شاہد دیکھیں عرفان صاحب میں آپ کو openly بتا دوں کہ you should hope for the best and I would not hesitate to say that you should prepare for the worst because جس طرح سے آپ آپ کی اس وقت preparations چل رہی ہیں اگر آپ نے lockdown کرنا ہی تھا تو میرے خیال میں lockdown اس کورونا بام جو آپ نے کہا تھا کورونا بام یہاں پہ فیل رہا ہے ٹولپ گارڈن میں تو lockdown آپ کو اس دن وہاں پہ کرنا تھا وہاں پہ لوگوں کو جانے نہیں دینا تھا آپ دیکھیں نا امیدی ایک مسلم کو رات میں کر دیتے ہیں حیرانگی کی بات ہے سمجھ میں نہیں آرہے ہیں who are the people have the help of the fears جی جی بتائیں بالکل دیکھیں عرفان صاحب اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک responsible قوم کی طرح behave کریں آپ دیکھیں سرکار سے امیدیں زیادہ وابستہ نہیں رکھنی ہے آپ کو آپ کو خود precautions لینی ہے سب سے بڑی بات میں کہوں گا اس وقت اس پروگرام کے دوران کہ خاص کر جو ہماری مساجد خانکائیں اور مذہبی مقامات ہیں ہم سب کو چاہیے کہ وہاں پہ بھی خدا کے لیے اپنی نسلوں کو اگر آپ نے بچانا ہے اپنے بزرگوں بچوں کو بچانا ہے تو خدا کے لیے یہ مت کہیے یہ باطل کی چال ہے یہ باطل کی چال کوئی نہیں ہے یہ حالت چھوڑ دینی ہے یہ حالت کی چال بھی نہیں ہے میں اوپن نہیں کہوں گا یہ اگر موڈی کی چال ہوتی تو شاید عمران خان کے کنٹری میں وائرس نہیں ہوتا تو خدا کے لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ہے نہیں بلکل بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو seriously لیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے precautions ہیں چلتے چلتے میں ایک پائنٹ بتانا چاہوں گا دیکھیں ہمارے پاس شاکر کے پاس ہمارے پاس اس وقت پلانٹس تو بنا دیئے لیکن اگر مہا پہ crisis ہوتی ہے تو ہمارے پاس auction slenders نہیں ہوں گے ہمیں سرکار کو پہلے چاہیے کہ وہ سرکار slenders کا arrange کریے slenders تیار رکھئے ہمیں crisis ہو سکتی ہیں اس سے کوئی بھی شک نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ crisis ہو سکتی ہیں اور اس crisis میں سرکار کو عوام کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا اور سرکار جہاں دیکھیں بہت نوجوان سب تیار ہیں سرکار کو اپنا سپورٹ دینے کے لئے لیکن کہیں سرکار کو front put پہ آنا پڑے گا اور important ہے سرکار کو اس وقت وہ oxygen کے slenders جو ہیں وہ slenders تیار رکھے beds کہیں پہ بھی زمین پہ لٹا کے oxygen دیا جا سکتا ہے روڈ پہ دیا جا سکتا ہے لیکن یہ slenders ہوں گے تو تب ہی دیا جا سکتا ہے باقی ہستانوں کے اندر جو situation ہے اس پہ انشاءاللہ باقی آپ لوگ جانتے ہیں لیکن ہمیں بروسہ بھی کرنا چاہیے اس وقت کہیں نکہ میں سرکار کو بھی سپورٹ دینا چاہیے ہم سب لوگوں کو چاہیے سرکار کو اس وقت آئیں سرکار نے بہت غلط کیا ہے سرکار نے کچھ اچھا نہیں کیا ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں لیکن اس وقت اس crisis میں سرکار کی غلطیوں کو اقترب رکھیں ہمیں سرکار کو سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں آنا چاہیے ان کو بتانا چاہیے اور ان کو اگر ہماری ضرورت ہوگی ہم لوگ ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے بلکل ہماری کوشش ہے آہ لاس پائن لاس پائن میں بات رکھنا چاہوں گا جیسے سنم اجاد صاحب نے کہا کہ اناگریشن ہونی چاہیے لیکن اناگریشن لوگوں کی جانوں کو جانوں کے ساتھ کھیلنا نہیں ہونا چاہیے ہمت دینی ہے لیکن دوکھا نہیں دینی ہے ہمت دے رہے ہیں کہ آپ جیسے آپ کا بارہ میں آپ آکشن پلانٹ لگا رہے ہیں دیکھو سرکار کی ہمیں تنقید بھی کرنے ہیں لیکن جہاں پر ان کو ہماری ضرورت ہے ہم ان کے سپورٹ میں رہیں گے اس میں کوئی شک نہیں لیکن سرکار کو فائدہ نہیں ہے مجھے نہیں کیوں فائدہ کیوں نے کہ جب ایک کوئیڈ پیشنٹ کوئیڈ کے ریلیٹ خاص کر بات کرتا ہوں جب کوئیڈ کے کوئیڈ پیشنٹ کی سیچوریشن جو ہے آپشن سیچوریشن سکس سے نیچے چلی جاتی ہے تو اس کو وہاں سرین اگر ریفر کرنا پڑتا ہے جب اس کی آپشن لیول ٹھیک رہتی ہے تو اس کو وہاں پر رکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اوکشن پلانٹ کسی فائدہ کا ہے ہی نہیں کیونکہ ان کے پاس تو وہاں پہ ونٹلیٹر جو آئی سیو یونٹ وہ اسٹیبلش ہونے چاہے تب جا کے ہم اوکشن پلانٹ کا فائدہ اٹھا سکتے تھے اور آخر پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو سرکار نے کافی زیادہ ظلم کشمیری کے ساتھ کیا آج اگر کشمیری کوئی کووڈ کی وجہ سے مرے گا تو سرکار کی وجہ سے مرے گا سرکار کو اس کی ذمہ داری لینے ہی پڑے گی اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لیفنان گورن منوشنہ صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو ایک امرجنسی میٹنگ کال کرنی چاہے جس میں ایکسپورٹس کو بھی بلائے چاہے جس میں ان لوگ ان کو بلائے چاہے جو میڈیسنس کے ساتھ ریلیٹیٹ رہے ہیں یا جنرلیسٹ جو سینئر جنرلیسٹ جو اس پوری مہینوں میں دوریٹ رہے ہیں کرنے چاہتا ہوں کہ government should realize they should set accountability they should try their level best they are trying their best from last few days it is little late but not too late we can still prepare and have good preparation and have ready build and establish enough COVID dedicated ہمارے ساتھ پڑی پیٹ ایسی ایسی uز کچھ موقع کیونکہ ہمارے ساتھ پیٹ ایکیے کیونکہ کیونکہ بنا hiukے کیونکہ کیونکہ لگوسکتا ہے لگو ساکتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جیسے لوگ ڈاؤن کیا ٹریڈر کے حوالے سے آر ایون کا فارمولا جو کیا 50% آلٹرینیٹ ڈیز شوپس اوپر رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ٹریڈروں سے دیکھیں سب سٹیک ہونڈورز کو آن بورڈ لیا جائے اور ڈسکسشن کیا جائے اس میں لیفن گورنر کے سکرمنٹ شپ کے انڈری ایڈ میٹنگ ہونی چاہیے تاکہ تب جا کے کوئی یہ فارمولا پیش کیا جا سکتا ہے آن بورڈ لینا چاہیے اور جو تیاریاں ابھی تک کی گئی کرنے کے لیے اس میں بہت ساری سرانیاں بھی تھی بہت ساری ایسی بیچی جن پر سوال اٹھ رہے ہیں اور جن پر سوال ان پر سوال اثرکار کو کام کرنا چاہیے اور ابھی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں زیادہ لیٹ نہیں ہوا ہے and save our people at right time we can have best facilities we can minimize the loss we can minimize the loss accountability that who were the people who are responsible for this chaotic situation in جینت کے جو ابھی دوہ سار cases تک آ چکے ہیں پڑھتے شکریہ مجھ سے بات کرنے کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ پبلک برلیٹر جو اس طرح کی سیریس ایشیوز ہیں ان پر ہم سب لوگ لگاتاری سی طرح آواز اٹھاتے رہے تاکہ سرکار اور جو اختیار پر لوگ ہیں ان تک لوگوں کی جو اہم باتیں ہیں وہ پہنچیں